پڑوسی دیش بانگلہ دیش میں ایت کے دوران ایت کی نماز اداکی کے دوران بم دھماکہ ہوا ہے اور اسی کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں ایک پولس والے کی موت ہوئی ہے اس دھماکے میں اور آشنگ کا یہ ہے کہ علاقے میں آٹھ سے دس آتنگ کی چھپے ہو سکتے ہیں دھاکہ سے قریب سو کلو میٹر دور کے شور گنچ کے شولکیا علاقے میں ایک سکول کو ایت کی نماز پڑھنے کے دوران ایتگاہ بنایا گیا تھا جس وقت یہ بلاسٹ ہوا اور ہمارے ساتھ بانگلہ دیش کے سوچنا منتری حسنون حق صاحب اس وقت فون لائن پر موجود ہیں حق صاحب جس طرح کا یہ دھماکہ ہوا اور اس سے ٹھیک پہلے دھمکی دی گئی آپ کی طرف سے کوئی جانکاری اگر مل پائے ایک ساتھ بانگلی دیش میں ایک ہفته میں دلاغ کو دہ چھپے ہو گیا دیش دیش دی چھپے ہوں او کامل دیش 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 دیوڈ کرویا موسیقی 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 کل آئی ایس آئی ایس کی طرف سے دھمکی دی گئی تھی یہ ویڈیو جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اپلوٹ کیا گیا تھا یوٹیوب پر جس میں اصاف کہا گیا تھا کہ یہ تو ایک ٹریلر تھا دھاکہ میں جو آتنکی حملہ ہوا اور جب تک شریعت قانون سلامی قانون لاغو نہیں ہوتا ہے اسی طرح کے دھماکے ہوتے رہیں گے یہ بات اس ویڈیو میں آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں کی طرف سے کہی گئے تو جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں ایدگاہ کے گیٹ پر گرینیٹ پھیکا گیا جس میں تیس سال کے زہرول حق نام کے پولس کرمی کی موت ہوئی ہے اور پولس نے اس علاقے کو چاروں طرف سے گھیڑ لیا ہے اس کے ویڈیویلز بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سچ آپریشن جا رہی ہے اور بانگلہ دیش سے جو تصویریں آ رہی ہیں جو لوکل میڈیا رپورٹس کے مطابق انفرمیشن مل رہی ہیں رک رک کر فائرنگ بھی ہو رہی ہے اور آتنکی چھپے ہو سکتے ہیں اس علاقے میں حالکہ ہی کنفرمڈ سوسز ابھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اور آتنکی موجود ہیں یا نہیں کل ہی آئی ایس آئی ایس کی طرف سے تھمکی دی گئی تھی اور آج نماز عطا کی جا رہی تھی اسی دوران ایدگاہ میں یہ دھماکہ ہوا اور سیدھا ہم رک کر لیتے ہیں میرے سے ہوگی منیش شکلہ اس وقت موجود ہیں منیش اب آپ کے پاس کیا انفرمیشن مل رہی ہے ہم نے بانگلہ دیش میں منتری سے بھی بات کرنے کی کوشش کی سوچنا منتری ان کی طرف سے ابھی کوئی افیشل جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن کس طرح کا یہ حملہ ہو سکتا ہے ابھی بھی آتنکی ہو سکتے ہیں وہاں یا نہیں کچھ اس پر ڈیٹیلز آپ کے پاس دیکھیں پوروہ پہلی بات جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے بنگلہ دیش کی فارمیشن منسٹر سے وہ ابھی بھی بول لیتے ہیں کہ یہ پولٹیکل اس کی پیچھی ریزن ہے کوئی راز نہیں تھے کسی طریقے کا پولٹیکل انوالمنٹ کی بات کر رہے تھے اس دمکی میں ابھی بھی آئیس آئیس جیسے شبد سے وہ بچ رہے تھے کیونکہ بگلہ دیش کی کہیں بھی نہیں چاہتا کہ آئیس آئیس کو وہاں اسٹیبلیس ہونے دے اور ایکسپ بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ لگاتار جس طریقے سے آئیس آئیس بار بار ہر حملے کی جمعہ داری لے رہا ہے ڈھاکہ کی بھی حملے کو انہوں نے جمعہ داری لی اور اس حملے کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے ابھی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی ایسے اٹائک ہوتے ہیں اس کو ڈھوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ابھی تک اس آتنکیوں کو نہیں پکڑا گیا ہے کتنے آتنکی ہوتے ہیں کیونکہ ایسے وقت میں کافی ریومرز بھی آتے ہیں کہ اور بھی آتنکی ہو سکتے ہیں لیکنی exact feature کیا ہے کیونکہ جب تک کوئی اس میں سے پکڑا نہیں جاتا تب تک یہ چیزیں تیہ نہیں ہوں گی تو ابھی بھی situation ٹھیک ویسے کی ویسی ہی ہے ابھی بھی جب تک آپریشن پوری طرح ختم نہیں ہوتا کیونکہ بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا تھا کہ دھاکا آپریشن میں بھی جب انہوں نے پوری طرح آپریشن ختم کر دیا تھا تب ہی information آپ آئی تھی تو ایک ان کی strategy ہے جو بہتر strategy ہے کہ انہوں نے اس area کو seal کیا ہوا ہے وہاں پہ میڈیا کو ایک طریقے سے زیادہ access ہو دینی رہے ہیں اور جب تک اس آتنکی کو پکڑ نہیں لیتے یا کوئی ان کے باس concrete evidence نہیں آتا تب تک یہ کہنا مشکل ہوگا لیکن ہم internationally دیکھیں اور ISIS کے claim کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ ISIS affiliated group ہے جنہوں نے وہاں پر جو اید کی نماز ہو رہی تھی اس کو target کرنے کوشش کی تاکہ وہاں پر بھینکر بھگدل مچے کیونکہ 3 لاکھ کے قریب وہاں پر لوگ ہی کٹھتے تھے اور ایک بڑی ساجشتی صرف آپ ایک بم مت دیکھئے وہ دھماکے سے جو panic ہوتا اس کا effect آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ہوتا اور یہ ڈھاکا سے بڑا effect ہو سکتا تھا کیونکہ کشورگنج مسور ہے اب نماز جو جس لیبل پہ وہاں پر اتنا بڑا ground ہے وہاں پر نماز کی جاتی کافی لوگ آتے ہیں تو تھوڑا انظار کرنا ہوگا جیسا کہ یہ بانگلہ دیش کے منطری بتا رہا ہے کہ قریب ایک ڈیل گھنٹے بعد ہی situation پوری clear ہو پائے گی لیکن ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانگلہ دیش کو کمزور کرنے کی کوشش ڈھاکا میں آتنگ کی حملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آج آتنگ کی حملہ اور سب سے بڑی بات منیج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پانک جو create کیا جائے اور اس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان ہو یہ بھی ایک کوشش ظاہر بات ہے گمبھیر وشہ یہ بانگلہ دیش کو لے کر اور بھارت کی طرف سے بھی اس میں ایک بڑے یوگدان کی ضرورت جو لگاتا ہے بھارت کر رہا ہے دیکھیں بھارت کے سیکیورٹی جنسیز پہ سوال اٹھ رہے ہیں پودما کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بانگلہ دیش کو سیکیور کریں کیونکہ اگر بانگلہ دیش ڈسٹرب ہوگا ہم ڈسٹرب ہوگے آپ جانتے ہیں کہ آسامو بانگلہ دیش آسامو پسچ منگال میں جماعتم مجاہدین کی کتنے بڑے آتنکے نیٹور کو پکڑا گیا تھا وردوان میں کتنے بڑی کھی برامد ہوئی تھی تو یہ کہنا کہ دوسری دیش کی پرابلم ہے یہ صحیح نہیں ہوگا جب تک ہم بانگلہ دیش کو پوری طریقے سے انٹریجن شیئرنگ نہیں کریں اس وقت ہے ہمارے ساتھ فون لائن پر سر اس ویڈیو کو دیکھ کر جو آئی ایس آئی ایس کی طرف سے جاری کیا گیا جو دھماکہ آج ہوا اس کے پوری پلوٹنگ کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ریلیٹ کرنا چاہیے جو وہاں کی منسٹری کی طرف سے انفرمیشن مل رہی ہے کہ آئی ایس آئی ایس کا نام وہ نہیں لے رہے ہیں اس پورے چیز کو اس پورے واقعے کو سر کیسے دیکھنا ہے اس کے پورے چاہے وہاں کی منسٹری ایس آئی ایس کا نام لے یا نہ لے وہاں پر آتنکوات ہے ہم کو تو یہ لگتا ہے کہ جسنے آتنکواتی سانگتھن ہے بیشن میں وہ جب آتنکوات سہلانے کی باری آتی ہے تو کسی بھی دیش میں اکتھے ہو جاتے ہیں چاہے وہ کسی کا بھی سری پر سے لو اسی کے تب کے ہوں اور ان میں کوئی برد سے نہیں رہ جاتا ہے بنگلہ دیش کی سرکار اگر آئی ایس آئی ایس کا نام نہیں لے رہی ہے تو وہ سکتا ہے کہ ان کا کوئی راجنیتی کہ اس میں دشکوڑ ہو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آتنکوات وہاں پر بہت بیپ ہے وہاں پر سری پر سل ہیں اور وہاں پر تباہ ایسی لوگ ہیں جو آتنکوات کو بھاوا دیتے ہیں اور اس میں آئی ایس آئی کا آئی ایس آئی ایس کا اور آئی ایس آئی کا کہیں رہے کہیں بخش جرور ہے بہت بہت شکریہ آپ بیدی مشرا رکشہ بشششک کیا ہے اس پر اپنا پوائنٹ او فیو رکھتے ہوئے ساتھی میرے سیوگی منیش بھی ہمارے ساتھ موجود ہے منیش آپ بنے رہے گا ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہے